حاظرین جوش اور جذبے سے درود پاک پڑیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آلی ابرہیم انکہ حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی عبراہیم وعلا آلی ابرہیم انکہ حمید ومجید انتہائی واجب العرف الرام امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سینیٹر سراج الحق صاحب محترم جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب امیر جماعت اسلامی خیبر پختل خان قائد پشاور جناب عدیق الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی زلہ پشاور مجاہد ملک جناب مولانا قاری سیاد علی صاحب صدر مرکزی مجلس تحفظ ختم نبو منزلہ پشاور قائدین جماعت اسلامی اور جب سے عام شریک میرے دوست اور بھائیوں انتہائی اختصار کے ساتھ تین باتیں آپ کی خدمت بھی ارز کرنا چاہوں گا ایک بات میں میرے مخاطب قادیانی ہوں گے ایک بات حکومت اور مقتدر قوتوں سے کرنا چاہتا ہوں اور ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا قادیانیوں کی خدمت میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کے لئے دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ اگر قادیانیوں کو اسلام اور مسلمان کا نام استعمال کرنے کا شوق ہے تو قادیانی اسلام میں آ جائے خدم نموت پر ایمان لے آئے مرزا قادیانی سے پرات کا اظہار کریں ویلکم مرحبا قادیانی میں شک اسلام کا نام استعمال کریں لیکن اگر قادیانی مرزا قادیانی کو اپنے نبی مانتے ہیں اور خدم نبوت سے اس طرح خدداری کے مرتقب ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ خدم نبوت کے منتر ہیں تو ہم قادیانیوں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لئے دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے لئے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام تجویز کرو جس طرح اس ملک میں سکر رہے ہیں ہندو رہے ہیں مسیحی پیرادری رہے ہیں اسی طریقے پر اپنے لئے کوئی اور نام تجویز کر کے اپنے آپ کو خیر مسلمہ خلیت تسلیم کرے کہ ہم آپ کی حقوق کی حفاظت کی سمانت دیں گے ان دو راستوں کے علاوہ قادیانیوں کے لئے اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے دوست پر بھاری ہو نائی تکویر تاجدہ ختم نبو تاجدہ ختم نبو قادیانی دوسری بار میں حکومت پاکستان ہمارے بیلوں کے اسی میں قادیانی نواز قادیانی آرمی مختبر قوتوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سرعورتوں میں مرزا غلام قادیانی نے نبو نبوت کا دعویٰ کر کے غط کو امت سے الگ کیا اور صرف نبوت ہی کا دعویٰ نہیں صلاح عرب مسلمانوں کو کافر کہا مسلمانوں کو اپنی کتابوں میں ننگی گالیاں دے کر کے قادیانیوں نے غط کو امت سے الگ کر دیا ہے میں وقتدر قوتوں سے حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ ایک طرف سواہ عرب مسلمان تمام دنیا کے مذہبی آتام تیس وہ قادیانیوں کو غیر مسلم قدار دیتی ہے ہمارا پارلمنٹ ہماری سوپرین کورٹ وہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتی ہے میں عام بجراندی سے اور حکومت پاکستان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سواہ عرب مسلمانوں کے مقابلے میں چند را قادیانیوں کے زب کو سپورٹ کر کے ان کے اس حدرمی کو سپورٹ کر کے ان کی سرپنسی کرتے ہوئے سواہ عرب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے جو تاریخ کی سب سے بڑی بد انسازی ہے تاریخ کی سب سے بڑی انتہا پسندی ہے تاریخ کی سب سے بڑی نیزت کر دی ہے ہم حکومت پاکستان سے اور پیلوکیس میں بیتے ہوئے قادیانیوں سے اور قادیانی نواز اب سرائیخ میں کہتے ہیں کہ سب سے مسلمانوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا دنیا کے تمام مجرمی حقام تیس کو تمام مجرمی قوتوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا میرے دوستو بھائیو آپ کے خدمت میں میں یہ بلائش کرنے چاہوں گا کہ انیس سو ترین پر کی تاریخ ختم یہ وہ ہے ہمارا روشن باد ہے تابعات ماضی ہے کہ انیس سو ترین پر میں امت محسن یک جان ہو کر قادیانی خاندیانیت تحریک سرائی اور تاریخ اسمات پر قواہ ہے کہ انیس سو ترین پر میں وہ جانا سیدہ مولدوی رحمت اللہ 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 وہ قادیانی مسئلہ نے پابند سلا سے ہوتے ہیں اور ان پر صدا موت کا حکم کیا جاتا ہے اور قادیانی نتریسر میں مولانا مولدوی رحمت اللہ اللہ کو خونی ملہ قرام دیا جات اللہ ہے قادیانی نے اپنے نتریسر میں قادیانی مسئلہ کو بل قرار دیا انیس سو چورتر کی تحریک کو آپ ریکھئے کہ یہی مولانا سید مولانا مولانا دیا رحمت اللہ 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 سید روان برگر ربوہ کے رین سٹیشن پر اسلامی حضور طلبہ کے جان نشار میں قادیانی خوندہ گردی کا مقابلہ کیا اور پوری دنیا پر یہ بات واقع گردی کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صدی دور ہو رہے کے بات آج بھی ہمارے اندر